وزیر سرمایہ کاری چودری صالح حسین نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے چودری صالح حسین بولے کہ جنرل آسم منیر کے عہدہ سنبھالنے پر تمام افواہیں اور غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی جنرل آسم منیر پاک فوج اور ملک کا سر فخر سے بلند کریں گے وزیر سرمایہ کاری چودری سالک حسین کی جنرل آسم کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے ٹویٹ کیا ہے سعودی صفیر نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی سعودی صفیر نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ساہر شمشاد مرزا کو بھی عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے چیف جنرل آسم منیر کو مبارک بات دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے سعودی صفیر نے مزید کہا کہ جنرل آسم منیر اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں اور جنرل ندیم رضا کا بھی شکریہ ادا کیا سعودی صفیر نباف المالکی نے مزید کہا کہ پاکستان کی خدمت میں ان تمام کوششوں کو سراتا ہوں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسییشن کے سرپرستیالہ گوہر اجاز کہتے ہیں آج ہم نے بڑا بزنس مین لیڈر کھو دیا ایسے منیر بھائی جان تمام بزنس کمیونٹی کے لیے مشلے رہا تھے آج ہر شعبے کے بزنس مین یہاں پہنچے ہیں گوہر اجاز نے مزید کہا کہ ملک مشکل میں ہے ہم سب مل کر ملک کو مشکل سے نکال سکتے ہیں تفصیلات اشرف خان سے جانیں گے جی اشرف بتائے گا ایسے منیر کے منیر کے جو آخری عثومات ادھا کر دی گئے نماد جنازہ کے بعد جو ان کو آخری ارامگاہ تک لے گئے ہیں یہاں پہ جو ہیں ایپٹیما کے سرپرستیالہ گوہر اجاز ہم ایساں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر کیا تعلقات تھے ان سے کیسا گئے ایسے منیر صاحب جو ہے وہ تمام بزنس کمیونٹی کے لیے ایک لیجنڈ تھے ہم سب آج ان کو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور جو الفاظ ان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں یہ تھے کہ وہ پوری بزنس کمیونٹی کے باپ کی طرح تھے تو آج پوری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے جنازے میں آئی بھی ہے انہوں نے نہ صرف وہ اس جنریشن سے تھے ہمارے بزنس پینوں کی انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بزنس کی بنیاد رکھی بلکہ ہماری بزنس کمیونٹی کی رسپیکٹ آنر اس کی کریڈیبلیٹی اور اس کی گوڈویل کی ساری زندگی جنگ لڑی بزنس پالٹکس میں انہوں نے بہت نام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشلے راہ ہے جو کہ پاکستان کے کسی بھی جو ہے وہ لیڈر کو ان کی زندگی سے لینی چاہیے نہ ان کے کوئی کیریکٹر پر انگلی اٹھا سکتا ہے نہ ان کے بزنس پر کوئی اٹھا سکتا ہے نہ ان کی بزنس لیڈرشپ پر انگلی اٹھا سکتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے بچے پاکستان کو اور دے جو اس طرح پاکستان کی حفاظت کر سکیں اور اس طرح پاکستان کا نام روشن کر سکیں گورجیان صاحب اگر ہم دیکھیں جب مسائل آئے تھے تو ٹی ڈیپ کے چیف اگزیکٹیو بھی لگے جو مسائل سے ایک سپورٹ میں ان میں حل کرنے میں بلکل چیزہ چیزہ رہے کوئی ایک پیسے بھی نہیں لیا آج تک کوئی ان کے اوپر وہ نہیں بول سکے ہمیشہ پاکستان کی بات کی انہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان ابھی ہم دیکھیں بزنس لیڈر اب بہت سارے لوگ آپ کا بھی نام دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہت قریبی تھے تو آپ کیا کریں گے جو تمام سنان کے فیڈریشن آؤس کراچی چمیل ہر کوئی یہاں پہ آیا ہے میں یہ کہوں گا کہ پوری بزنس کمیونٹی میں کوئی بھی ایسا شخ نہیں ہے جس کو ان سے کبھی پام پڑا اور انہوں نے اس کو منع کیا بلکہ بزنس کمیونٹی میں یہ مشہور تھا کہ اگر ان کو کوئی اپنا مسئلہ بتا دے تو اس کو خود مسئلہ پڑ جاتا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے وہ پیچھے پڑ جاتے تھے کہ اس کا مسئلہ جو ہے کس طریقے سے میں حل کر دوں بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کے لیے ایک مثال ہے کہ جو جس طرح سے انہوں نے بزنس کمیونٹی کی عزت پڑھائی جس طرح سے انہوں نے بزنس کمیونٹی کا جو ہے وہ نام روشن کیا جس طرح بزنس کمیونٹی کی آواز انہوں نے ایوانہ بالا تک پہنچائی اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بزنس لیڈرشپ کی پہچان یہ کچھ اس جنریشن کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو پہچان دی آج جو ہے ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ پاکستان اتنی مشکل میں اور پاکستان کو واقعی ناصر پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے بلکہ پاکستان کو اس وقت بزنس لیڈرشپ کی بھی ضرورت ہے اور ہم نے آج اپنا سب سے بڑا بزنس لیڈر کھو دیا جیسے کہ آپ نے سننا گھر اجاز صاحب نے اہم پیغام دیا اور یہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نے آج جو ہے سب سے بڑا بزنس لیڈر کھو دیا اور کہا ہے کہ آج ہم اپنے باپ کے جنازے میں شرکت کی اور یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے منیر کی بات کی جائے اٹھتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے انہوں نے جو بزنس کمیونٹی کی جو سپورٹ کی ہے جو مدد کی ہے وہ اگر ہم اس کے اوپر پورے اگر کتاب بھی لکھیں وہ کام ہوگی انہوں نے کہا کہ ان کی ایک مثال یہ دی ہے کہ جب وہ کسی کے مسئلے پر بات شروع کرتے تھے تو وہ خود پریشان ہوئے تھے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے حکومت کے آلہ ایوانوں تک جو ہے وہ بات لے کر جاتے تھے چاہے کراچی کی کوئی بھی بزنس کمیونٹی کا ہو ملک بھر کا کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہو اس کو مسائل ہوتے تو وہ آگے آگے رہتے تھے ساتھ ہی چھوٹے تاجر کی بات کریں بڑے تاجر کی بزنس کمیونٹی کی بات کریں سب کے مسئلے مل جول کر حل کرتے تھے بہت شکریہ شروع خان آپ نے اپ ڈیٹ کیا معروف سنتکار ایسے منیر کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار ہے سینکڑو سوگوران کی موجودگی میں سپردے خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں بزنسمن سنتکاروں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی سنتکاروں نے ایسے منیر کا انتقال کو بڑے نقصان قرار دیا ہے کہا ہے کہ ایسے منیر بہت نیک اور شفیق انسان تھے انسانیت کی خدمت کے لیے پیش پیش تھے وہ بہترین استاد تھے منیر صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے انہوں نے ملک اور قوم کے لیے بڑی گراہ قدر خدمات انجام دی دکھی انسانیت کے لیے خدمات انجام دی درجنوں اداروں کی وہ سرپرستی کرتے تھے ڈونیشنز دیتے تھے بہت بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے سپانسر کیا اور ایک ایک لمحہ جو وہ گزارتے تھے وہ گن کے گزارتے تھے اور ان کا کوشش ہوتی تھی کہ کوئی لمحہ بھی زائع نہ جائے منیر صاحب ایک بہت بڑے آدمی تھی میں مالی اعتبار سے نہیں کہہ رہا تعلیم اور رتبک اعتبار سے نہیں کہہ رہا بحث جلتے کے انسان بہت بڑا آدمی بہت بڑا اور کسی کا کوئی کام ہو کوئی کام ان کو بتا دے وہ بھول جائے گا بتانے والا یہ اس کے پیچھے لکھنس کا کام کرائیں گا بزنس کمیونٹی میں نہ کبھی کوئی شک ایسا پیدا ہوا شاید آنے آنے والے وقتوں میں بھی مشکل ہے جس طرح بیل آس ہو کے کام کرتے تھے لیکن بزنس سے زیادہ وہ چیاریٹی کے کام کرتے تھے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ پبلک میں بھی اگر تعریف دینی ہے تو ہماری تعریف کرتے تھے میرے کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی کچھ سال لگیں گے کوئی لیڈر بننے میں ہمارے پاس ابھی کوئی لیڈر بزنس کمیونٹی کا یہ آخری تھا میں نے منیر بھائی کو ایک امیزنگ پرسن پایا ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھ میں اللہ تعالی نے بڑی انرجی و طاقت دی ہے ہر جگہ میں پہنچتا ہوں لیکن منیر بھائی مجھ سے بھی آگئے تھے ایسے منیر جو نام ہے وہ ایک فرشتہ صرف انسان کا نام ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ کس برادری سے تعلق ہے کس اس سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر ایک کے کام کرتے تھے آج وہ چلے گئے ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک دفعہ پھر باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے ہیں ہمیں تو ابھی تک اس شوق سے ہم نہیں نکل پا گئے مطلب ہمیں تو کل لاہور میں جس وقت تک خبر ملی اس سے پہلے تو ہمیں دنیا سے کاؤز آگی تھی مجھ آنے لگی ابھی آج کل صبح میں ان سے بات ہو اوفیس میں کوئی شاہ 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 ٹھیک وہ اپنے جس طرحوں کا اسٹائل ہے بچوں سے پیار کرنا دعا دینا ہمیشہ حیدرباد میں پیپلز پارٹی کے پچپنوے یوم تاسیس کے سلسلے میں ٹنڈو جام کے راول ہاؤس میں جلسے کا انکات کیا کیا شرجیل انام میمن نے جلسہ گام انتظامات کا جائزہ لیا مزید جانیں گے اپنے نمائندے آجز جمالی سے آجز بتائے گا جلسے کے حوالے سے جی دیکھیں یہاں پہ راول ہاؤس میں جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں یہ پیپلز پارٹی کے پچپنوے یوم تاسیس کا جلسہ ہے اور یہ جلسہ شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت لگے گا چونکہ یہاں پہ لائٹیں لگائی گئی ہیں اور مغرب کے بعد امکان ہے کہ جلسہ باقیدہ شروع ہو جائے گا جسے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمہ کتاب کریں گے ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنمہ اور صوبائی وزیر شہر جیرے نام میمن پہنچے تھے اور انہوں نے اس پورے پنڈال کا جلسہ گاہ کا اسٹیج کا مختلف انکلوجر کا مکمل طور پر جائزہ لیا اور جو یہاں کے مقامی منتظمین تھے ان سے بریفنگ بھی لی کہ مہمانوں کی جو آمد ہے وہ کس طرح ہوگی جو شرکا ہوں گے جلسے کے ان کے لیے کیونکہ یہاں پہ تین گیٹ بنائے گئے ہیں الگ الگ گیٹس کے لوگ آئیں گے الگ الگ انکلوجر بنائے گئے ہیں میڈیا کے لیے الگ انکلوجر موجود ہیں تو بہرحال اب تیاریاں مکمل ہیں انتظار کیا جا رہا ہے اور کارکنوں کی آمد بھی آستہ آستہ شروع ہو رہی ہے کچھ کارکن یہاں پہ پہنچ چکے ہیں لیکن اب اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ جلسہ ابھی شمرہلے میں ہے البتہ تیاریاں مکمل ہیں بہت شکریہ آج جمالی آپ کا نیس ٹوڈیو سے پہل وقت اتنا ہے